امریکہ میں آج سے دو سو سال پہلے عورتیں کیسی زندگی گزارتی تھی؟ کیا عورتیں امریکہ میں ہسپنڈز کی غلام ہوا کرتی تھی؟ کیا عورتوں کا ازادی تھی کہ وہ اپنی مرزی سے زندگی گزاریں؟ آج کی کہانی میں ہم ایک ایسی عورت کے مطلق پڑھیں گے جو اتنا خوش ہوتی ہے کہ اس کی خوشی میں اس کی موت ہو جاتی ہے اب یہ کیسی موت ہوئی؟ یہ تو کہانی میں پتا چلے گا آج کی کہانی میں ہم ایک ایسی عورت کے مطلق بھی جانے والے ہیں جس کا ہسپنڈ مر جاتا ہے سب لوگ اس کے دکھ میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس عورت کو نہ تسلی دیتے ہیں تسلی کیوں نہ دے کیونکہ یہ عورت اپنے ہسپنڈ سے پیار کرتی تھی مگر یہ کیا یہ عورت خوش ہے اور اسے اپنے ہسپنڈ کی موت کا کوئی دکھ نہیں یہ عورت اب خود کو نہ ازاد فیل کر رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ازاد ہو جو گیا اس کہانی میں مزید کیا ہوتا ہے یہ کہانی میں ہم دیکھیں گے تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف یہ کہانی امریکن سوسائٹی کے ہے یہ سوسائٹی اس وقت کی ہے جب عورتوں کا کام گھر سنبھالنا بچے پالنا اور اپنے ہسپنڈ کا ہر آرڈر ماننا تھا ہر حکم ماننا تھا ایک طرح سے امریکن سوسائٹی میں اس وقت عورتوں کو انفیریر یعنی کم تر سمجھا جاتا تھا عورتوں کو گھر سے باہر کام کرنے نہیں دیا جاتا تھا اور گھر میں ہی رکھا جاتا تھا ہماری یہ کہانی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں میلڈ نام کی ایک شادی شدہ خوبصورت لڑکی نظر آتی ہے مگر اس لڑکی کی ہیلتنا خراب رہتی ہے اس کا دل کمزور ہے بڑے صدمے اس کا دل برداشت نہیں کر سکتا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کسی بھی بڑے صدمے کو شاید یہ میلڈ برداشت نہ کر پائے میلڈ کی ایک بہن بھی ہے جس کا نام جوزفین ہے ایک دن جوزفین کو کوئی آگر بتاتا ہے کہ میلڈ کے ہزبن اب اس دنیا میں نہیں رہے وہ مر چکے ہیں یہ سنتی جوزفین گبرا جاتی ہے پرشان ہو جاتی ہے اور اب اس سے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ اپنی بہن میلڈ کو کیسے بتائے کہ اس کا ہزبن مر چکے کیونکہ یہ بتانے پر ہو سکتا ہے کہ میلڈ یہ صدمہ یہ دکھ برداشت نہ کر پائے اور کہیں مر نہ جائے خیر یہ جاتی ہے اپنی بہن کے روم اور جا کر کہتی ہے کہ میلڈ میری بہن ریچرڈ نے نا مجھے بتایا کہ تمہارے ہزبن برینٹلی میلڈ کی موت ٹرین ایکسیڈن میں ہو چکی ہے میلڈ جب یہ سنتی ہے تو اپنی بہن جوزفین کو باؤں میں لے کر زوروں سے رونا شروع کر دیتی ہے اور اپنے کمرے میں جا کر خود کو لوگ کر دیتی ہے یہ جوزفین اور برینٹلی کے دوست ریچرڈ کو کہتی ہے کہ تم دونوں نا مجھے اب اکیلہ چھوڑ دو مجھے اس دکھ سے اکیلے لڑنے دو خیر میلڈ روم میں پڑی ایک کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اپنی اداس نظروں سے ونڈو سے باہر دیکھتی ہے اسے کچھ الگ نظر آ رہا ہوتا ہے برستی بارش کی خوشبو پرندوں کے آوازیں درختوں کی سرسراہت اور کھلے آسمان پر پانی کے گھنے بادل اس میلڈ کو یہ سب نظر آ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے اپنے ہسپنڈ کی موت کی نیوز سنی تھی مگر نہ جانے کیوں یہ میلڈ اندر سے بلکل پیسفل ہے پرسکون ہے یہ چاہ کر بھی یہ احساس یہ فیلنگز یہ ایموشنز دبا نہیں پا رہی اسے ایسا لگ رہا ہے جیسے اب یہ ازاد ہو چکی ہے یہ اب اپنے کیج پنجرے سے ازاد ہو کر آسمان کی کھلی ہواوں میں اڑ رہی ہے اس کے ہونٹوں سے فری فری جیسے لفظ نکل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لفظ اس کے دل میں خون کو بڑھا رہے ہیں اور یہ خود کو زندہ محسوس کر رہی ہے ہاں مجھے دکھ ہوگا اپنے ہسپنڈ کی لاش کو دیکھ کر وگر اس دکھ میں میں خود کو تباہ نہیں کرنا جاتی یہ دکھ میری اس ازادی کے سامنے بہت کم ہے میری اس ازادی کو اب کوئی نہیں چین سکتا یہ سب میلٹ کہہ رہی ہوتی ہے خود سے دیکھا جائے تو یہ عورت اب خود کی زندگی جینا جا رہی ہے شادی کے سارے بندنوں سے اس عورت نے خود کو ازاد کر دیا ہے اس عورت نے ساری زندگی خود کی بجائے اپنے ہسپنڈ کو پیار کرتی رہی کبھی بھی اس نے خود کو نہیں سنا خود سے پیار نہیں کیا اب میں خود سے پیار کروں گی میلٹ کہتی ہے اور خود کے لیے جیوں گی میرا جسم اور روح دونوں ازاد ہو چکے ہیں اب یہ سب یہ خوشی میں چلا کر کہنا شروع کر دیتی ہے دوسری طرف جوزفین روم کے دروازے پر کھڑی پرشان نظروں سے اپنی بہن کے مطلق سوچ رہی ہے اور نوک کر کے کہتی ہے کہ دروازہ کھولو میلٹ میلٹ جوزفین کو کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں تم اب میری فکر نہ کرو میلٹ اپنی اس نئی فیلمز کو نا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اپنے پاس رکھتی ہے اسی کو نہیں بتاتی اور یہ اپنے رب سے دعا کر دی ہے کہ یہ فیلمز یہ احساسات یہ ایموشنز اور یہ ازادی لمبے عرصے تک رہے دیکھا جائے تو کچھ ہی دنوں پہلے یہ دعا کر رہی تھی کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے یعنی اس کو موت آ جائے لیکن اب یہ دعا کر رہی ہے کہ یہ اور جی ہے شاید یہ اس لئے کہہ رہی ہے کیونکہ اس کا ہسپنڈ اب مر چک ہے اور اب یہ ازاد ہو چکی ہے تو اس سب کے بعد یہ اپنی چیر سے اٹھ کر کسی کامیاب انسان کی طرح اپنے روم کا دروازہ کھولتی ہے اور اپنی بہن کو گلے ملتی ہے اور نیچے سیڑھیوں سے اتر کر سوفوں پر بیٹھ جاتی ہے ریچرڈ بھی یہیں پر آ جاتا ہے اب یہ سارے سوفوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے لیکن اچانک سامنے سے دروازہ کھلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ برینٹلی کہیں سے آ جاتا ہے اور برینٹلی آ کر خوشی سے میلٹ کو گلے لگاتا ہے میلٹ جیسی اپنے ہسپنڈ کو زندہ دیکھتی ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے اور زمین پر گر جاتی ہے سب اس کو اٹھا کر ڈاکٹرز کی طرف لے جاتے ہیں ڈاکٹر آتے اور ڈاکٹر مزید کہتا ہے کیونکہ اس سے اس میلٹ کو اتنی بڑی خوشی برداشت نہ ہو پائی مگر یہ تو آپ اور میں جانتا ہوں کہ یہ میلٹ کیوں ماری ہے کیونکہ اسے اسے اپنی زندگی پھر سے قید کیج میں نظر آنے لگی اس کی خوشیاں غموں میں بدلنے لگی یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں پھر سے غلام بننے والی ہوں مجھے میری جو ازادی تھی وہ پھر سے چھننے والی ہے تو یہ اسی دکھ میں مر جاتی ہے تو امید کرتا ہوں یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اپنا فیڈبیک کمنٹ میں دینا نہ بھولے گا اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سٹوری لازمی شیئر کیجئے گا تینکی فور واشنگ دیس